السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیرل کے گورنر عارف محمد خان کی مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف زہر افشانی ناظرین محترم کیرل کے گورنر اور سابق مرکزی وزیر عارف محمد خان نے یکسا سیویل کوٹ کے معاملے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کے حوالے سے مسلم پرسنل لا بورڈ پر لعنت ہے مدنی کی باتیں انسان کو جانور بنانے والی ہے انہوں نے کہا اسلامی قانون شریعت بادشاہوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں یہ بھید بھاو کرتے ہیں نبے فیصد اسلامی قوانین کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عارف محمد خان نے زہر افشانی کرتے ہوئے کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے آپ کو خدا سے کم نہیں سمجھتا ہے بادشاہوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لکھے گئے قوانین کو شریعت کا نام دیا گیا ہے چالیس سال بعد نسل پی ام موڈی کو تین طلاق ختم کرنے کے لیے یاد کریں گے کرل کے گورنر نے مولانا ارشد مدنی کے مرد اسی سال تک برا نہیں ہوتا اور اسے چوتھی شادی کا حق ہے اس بیان پر کہا کہ یہ انسان کو جانور بنا دینے والی بات ہے اس سے زیادہ غیر انسانی بات کچھ نہیں عارف محمد خان نے پوچھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کیا ان مسلمانوں کو اسلامی ممالک سے باہر جانے کو کہا جہاں پرسنل لا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے قانون لکھ کر اسے خدا کا قانون کہتے ہیں اس پر لعنت ہے ناظرین محترم عارف محمد خان وہ ہے جو آر ایس ایس اور موڈی کے ہر کام کی تعریف کرتا ہے اس کا سپورٹ کرتا ہے اور اس کا چمچہ بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کا پالتو کتہ ہے تو اس سے کم نہیں ہوگا ناظرین محترم عارف محمد خان ہمیشہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاب بولتا رہتا ہے قرآن کی غلط معنی و مفہوم بیان کر کے لوگوں کے ذہن کو ورغل آتا رہتا ہے تو اس طریقے سے عارف محمد خان جو یکسہ سیویل کوٹ کا سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور مسلم پرسنل لا بورڈ پر حملہ بھی ناظرین محترم گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں